ڈلی کے جہانگیر پوری ہنسا میں ایک ہفتے کے بعد بھی علاقے میں اب تک امن شانتی پوری طرح بحال نہیں ہو پائے تمام کوششیں جارہے ہیں ان سب کے بیش ڈلی پولیس ہنسا کی آروپیوں پر شکنجہ کستی جارہے ہیں ابھی ایک دن پہلے ہی ڈلی پولیس کے مکہ راکیش شستانہ نے خود مکہ آروپی محمد انسار سے پوچھتا چکی سوالوں کے چکر بیو میں پھسا ہنسا کا مکہ آروپی تین گھنٹے تک انسار کا سوالوں سے سامنا دلی پولیس کمیشنر نے خود کی یہ سوال جواب سولہ اپریل کے ہنسا کی مکہ آروپی نے کیا کیا بتائے اس ہنسا کے پیچھے اصل دماغ کس کا تھا پنمان جینتی کے موقع پر کیوں رچی گئی ساجش ایسے کئی سوال ہیں جن کا جواب جاننے کیلئے پولیس لگاتار آروپیوں کو سوالوں کے چکر بیو میں پھسا رہی ہے سب سے اہم پوچھتاج شکروار کو ایک طرف مکھیارو پی مانا جا رہا انسار تھا تو دوسری طرف تھے دلی پولیس کے مکھیا راکیش اسثانہ ہنسا کے اگلے ہن دن انسار کی گرہتاری ہو گئی تھا تب سے اب تک پولیس کی کئی ٹیمیں اس سے پوچھتاج کر چکی ہیں لیکن ایک دن پہلے پولیس کمیشنر راکیش اسثانہ خود فائل لے کر انسار کے سامنے پہنچ گئے اور سوالوں کی جھڑی لگاتی کریب تین گھنٹے تک اس مکھیا روپی سے ہر وہ راز جاننا چاہا جس کی وجہ سے ہنسا بھڑ گی پولیس کسٹڈی میں موجود انسار کے سوال جواب کا یہ لمبا سلسلہ دلی کے روہنی اسثرت کرائیم برانچ کے دفتر میں چلا درسل دلی کرائیم برانچ جاننا چاہتی ہے کس ہنسا کی ساجیش میں کون کون شامل تھا انسار کی اس میں کیا کیا بھومی کا رہی ہے ہنسا کے لئے انسار کو ہتھیار کہاں سے ملا سولہ پریل کو شو بھا یاترہ کے دوران پہلے انسار اور چار پانچ لوگوں نے کہا سنے کی پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ کیسے ٹوٹ پڑی جہاگیر پوری ہنسا کا ماسٹر مائنڈ کون ہے ایسے تمام سوالوں کا سچ جاننے کے لیے انسار سے پوچھتاچ جاری ہے کیونکہ وہ خود کو کسوروار بھی بتا چکا ہے تین گھنٹے تک سوال جواب کرنے کے بعد راکرش اسثانہ نے ادھیکاریوں کو انسار سے پوچھتاچ کی رسطرت ریپورٹ تیار کرنے کو کہا ہے پولیس کی گرفت میں انسار کا کرمینل ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ پہلے بھی غیر کانونی کام کر چکا ہے وہ جہاگیر پوری علاقے کا ہسٹری شیٹر ہے 20 فروری 2009 کو دلی پولیس نے انسار کا ڈھوسیر تیار کیا تھا اس کے مطابق انسار کو تیرہ سال پہلے پہلی بار چاکو کے سار گرفتار کیا گیا تھا اس کے خلاف ساتھ اے فائیار درج ہے اس پر سرکاری کرمچاری پر حملہ کرنے اور سرکاری کام میں پادھا ڈالنے کا بھی آروق انسار پیشے سے کباڑی ہے لیکن اس پر سٹھا جیسا اویہ دھندہ چلانے کے بھی چار مکرد میں درج ہے جو مین سرگنا ہے وہ بھی انوالڈ ہے اور دوسرا جس نے گولی چلائی تھی اس کو بھی ہم نے گرفتار کیا ہے اور جو ویپن آف آفنس ہے اس کو بھی ہم نے ریکاور کیا ہے اس کے علاوہ جو علاقے میں جو بھی موزیز لوگ ہیں اور تمام جو سٹیجن سے ناغرک ہیں ان کے ساتھ ہم کانٹینیویس کمیونکیشن میں ہیں قانون کا شکن یا قصہ ہے ہنسا کے آروپیوں کو ایسا سبق سکھانے کی تیاری ہے جو مثال بنے ساب ہے کہ انسار ہو یا سونو یا پھر کوئی اور آروپی سولہ پیل کے دنگا فساد میں گنہگاروں کا بچ پانا ناممکن ہے ڈلی سے تنسیم حیدر کے ساتھ آج تک پیرو